موسیقی لاہور کے دیلی دروازے سے گزرتے ہی وہ تاریخی راستہ شروع ہوتا ہے جسے رائل ٹریل یا شاہی گزرگاہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے کبھی دیلی سے آنے والے مغل بادشاہ اپنے لاو لشکر سمیت شاہی قلعہ پہنچا کرتے تھے اس گزرگاہ پر کل کا جغرافیہ اور آج کی تاریخ جا وجہ وکری ہوئی ہے شاہی ہمام سبیل ولی گلی چٹہ گیٹ سید صوف کا مزار تینہ نات کا کھوان مسجد وزیر خان اور سنہری مسجد جیسی شاندار تعمیرات اسی شاہی گزرگاہ پر واقع ہیں ذرا سا آگے جائیں تو سیدہ ہاتھ کو گلی سرجن سنگھ ہے جو آپ کو کچھ پل ٹھہرنے پر مجبور کر دیتی ہے کیونکہ ترک طرز کی سرخ اینٹوں کا فرش اور پرانے جھروں کو بر مولق گلدستے آپ کو استقبال کرتے ہیں کسی زمانے میں اندرون دہلی گیٹ کے مشہور شاعر اور حکیم سرجن سنگھ ایک مرلے کے مکان میں یہی رہا کرتے تھے اسی گلی سے الٹے ہاتھ کو ایک اور گلی مڑتی ہے جس میں وہ حویلی باقی ہے جہاں کبھی لاہور کا سلطان رہا کرتا تھا السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید تلفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاکس ویسے تو انگریزوں نے سکھوں کو گجرات کے قریب چیلے ہیں والا کے مقام پر حتمی شکست سے دوچار کر دیا تھا اور پنجاب پر ان کا قبضہ بھی ہو گیا تھا لیکن پنجاب کا جو بازابتہ قبضہ ہے وہ اٹھارہ سو انچاس میں شاہی قلعے کے شیش محل میں لیا گیا جہاں سکھوں نے باقاعدہ طور پر اپنی شکست تسلیم کی انگریزوں کے سامنے سرنڈر کیا اور ان کی حاکمیت کو تسلیم کیا اس شیش محل میں جو مہمان موجود تھے ان میں سے ایک مہمان کا نام تھا محمد سلطان جسے لاہور کا سلطان بھی کہا جاتا تھا انگریزوں نے لاہور پر قبضے کو جاری رکھنے کے لیے دو چھونیاں بنائی ایک چھونی بنائی انارکلی میں جو اب ختم ہو چکی ہے اور دوسری چھونی بنائی حضرت میاں میر کے مزار کے ساتھ جو اب لاہور کنٹ یا لاہور صدر کا علاقہ کہلاتا ہے دونوں چھونیوں کو ملانے کے لیے ایک سڑک بھی تعمیر کی گئی جسے لندن کی پال مال سٹریٹ کا نام دیا گیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سٹریٹ بھی ختم ہو گئی پال بھی ختم ہو گیا اور خالی دی مال رہ گیا جسے ہم پاکستانی مال روٹ کرتے ہیں کینٹ کی جب سرکاری عمارتوں کے بنانے کی باری آئی تو قرآ افال اسی محمد سلطان کے نام نکلا جو اٹھارہ سو انچاس میں انگریزوں کے پنجاب پر بازابتہ قبضے کی تقریب میں موجود تھا کہتے ہیں سلطان کمال کا بددیانت آدمی تھا جتنی بددیانتی تو کر سکتا تھا اس نے اپنے زندگی میں کی اسی چھونی کا ٹھیکہ سلطان کو ملا سلطان نے وہ چھونی تعمیر کر کے انگریزوں کے ہوا لے کی اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون کے بعد لاہور کا ریلوی سٹیشن جب تعمیر ہوا تو اس کا ٹھیکہ بھی سلطان کو ملا سلطان نے اسے تعمیر کیا صرف یہی نہیں بلکہ جب لاہور اور ملدان کے درمیان دو سو آٹھ میل لمبی ریلوی لائن بچھائی جانے لگی اور اس کا راستہ ہموار کرنے کا ٹھیکہ بھی سلطان کو دیا گیا تقریباً پچیس سال اس نے اپنا عروج دیکھا اور واقعی وہ لاہور کا سلطان کہلایا اس نے شاہی گزرگاہ پر جیسے رائل ٹریل کہا جاتا ہے دیدی دروازے سے جب اندر آتے ہیں اور سمہری مسجد کو جو راستہ جاتا ہے اس پر سیدھے ہاتھ کو ایک گلی سورجن سنگھ ہے اس کے اندر اس نے اپنی حویلی بنوائی آج میں اسی حویلی میں بیٹھا ہوں اور تھوڑی دیر میں میں اس حویلی کا جو تیسرا حصہ ہے یعنی سترہ مرلے اس کے مالک نومان صاحب بھی میرے ساتھ ہیں ان سے بھی میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں لیکن سلطان جو ہے وہ اپنا عروج دیکھنے کے بعد بڑی دردناک موت سے یعنی عبرتناک موت سے دو چار ہوا کیوں ہوا بڑی سادہ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے ہر زوال را کمال ہر کمال را زوال لیکن اسے جس چیز کی وجہ سے زوال آیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سننے میں یہ کہانی بڑی سیدھی سادھی ہے لیکن یہ اتنی سیدھی کہانی ہے نہیں سلطان بنیدی طور پر کشمیری تھا کشمیر کا رہنے والا تھا دس سال کی عمر میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور جب وہ اپنی ماں کے ساتھ لاہور آیا تو کہتے ہیں کہ اس کی عمر جو ہے وہ بارہ تیرہ ساد تھی ویری ناغی کے علاقہ ہے آج کل مغفوضہ کشمیر میں ہے وہاں کے یہ لوگ رہنے والے تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اٹھارہ سو بتیس میں جب مہاراجہ جمہو کشمیر نے لوگوں پر زندگی تنگ کر دی ان کا روزگار چھین دیا خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ تو جتے جہ خاندانوں نے وہاں سے ہجرت کی سلطان کا خاندان بھی یعنی وہ اور اس کی ماں باپ تو تھا نہیں یہ دونوں یہاں آئے اور یہاں آ کر ایک اسرت زیادہ زندگی کا آغاز کیا سلطان چھوٹا تھا اس نے محنت مزدوری شروع کی اور جو ہے وہ کافی عرصے تک مزدوری ہی کرتا رہا اس کے بعد جو ہے وہ اس نے سابون بنانے کا فن سکھا اور سابون بنا کر وہ بیشتا رہا اس کے بعد جو ہے وہ چونے کا ٹھیکہ ملا چونے کا ٹھیکہ کیسے ملا سلطان کہتے ہیں کہ قد و قامت میں بڑا طاقتور انسان تھا اچھا خاص ڈیل ڈول تھا اور پہلوانی کا اسے شوق تھا پہلوانی کرتا تھا بہت پہلوانوں کو اسے شکست دی یہ غالباً اٹھارہ سو تین تالیس کی بات ہے جب ابھی انگریز جو ہے وہ پنجاب پر قابض نہیں ہوئے تھے اور رنجیت سنگھ کی اولاد میں سے مہاراجہ شیر سنگھ اس کی حکومت تھی ایک بڑے پہلوان کو شکست دی جس میں مہاراجہ شیر سنگھ مہمان خصوصی تھا سلطان نے اس پہلوان کو پچھاڑ دیا اور پہلا انعام پھایا سلطان مہاراجہ شیر سنگھ نے اسے ایک قیمتی گھوڑا تحفے میں دیا جب وہ انا مسکول کرنے کی گیا تو اس نے مہاراجہ کو ایک شکایت کی اس نے کہا جی ہم غریب لوگ ہیں اور جو ٹھیکے دیتے ہیں آپ کے افسر وہ ہم غریبوں کو سرکاری امارتوں کے ٹھیکے نہیں دیتے لہذا کچھ ایسا کر دیں کہ وہ ٹھیکے ہم جیسے لوگوں کو جن کی آمدنی کم مہاراجہ شیر سنگ نے اس کی درخواست قبول کر لی اور شاہی قلعے میں چونہ فراہم کرنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ سلطان کو ملا یہ سلطان کے اروج کی پہلی سیڈی تھی اور یہیں سے پھر اس نے آگے کا سفر تیک کیا چونہ فراہم کرنے کے ساتھ اسے امارتوں سال کے بعد تب تک وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ بیٹھ سکے ان کی خاطر توازوں کر سکے اور اس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہونے لگا تھا جب انگریز آئے تو اس کے قسمت بھی کھل گئی میں نے بتایا کہ جو تقریب تھی پنجاب پر قبضے کی بازابتہ تقریب اس میں سلطان کو بھی مدعو کیا گیا تو سلطان بھی موجود تھا پھر جس چھونی کا میں ذکر کی وہ جو بیرکس تھی وہ اٹھارہ سو پچاس میں تعمیر ہوئیں وہ بیرکس آج بھی موجود تھے انگریزوں کو اور انگریزوں سے بڑھ سلطان کو چھوٹی اینٹ کی حویث تھی چھوٹی اینٹ مغلوں کے دور میں استعمال ہوتی تھی جسے عام طور پر نانکشا ہی اینٹ لاہوری اینٹ بھی کہا جاتا ہے مغلیہ دور کی جتنی امارتیں بنی ہوئی ہیں وہ چھوٹی اینٹ کی بنی ہوئی ہیں اور مضبوط اور پائیدار اینٹ کہلاتی ہے جب میں جس حویلی میں بیٹھا ہوں یہ بھی چھوٹی اینٹ کی بنی ہوئی ہے انگریزوں کو بھی چھوٹی اینٹ پیار تھا وہ بھی انہیں بھی پتا تھا کہ یہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے لہذا جب فوجی چھونی کا ٹھیکہ سلطان کو ملا تو اس نے پرانے لاہور کی تعمیر کی جن میں انگریز فوج رہتی تھی اور آج بھی موجود ہیں چھوٹی اینٹ اس کا عشق تھا چھوٹی اینٹ کے لیے اس نے نہیں دیکھا کہ میں کون سی چیز گرا رہا ہوں اس لیے لوگ یہاں بھی مورخین کے دو طبقے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے اس کا جملہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کمال کا بددیان آدمی تھا لیکن ایک دوسرا فرقہ بھی ہے وہ یہ کہتا کہ نہیں سلطان بہت اچھا آدمی تھا کیونکہ اس نے صرف ان امارتوں کی اینٹیں حاصل کی جو کھنڈر بن چکی تھی جو آدھی سے زیادہ گر چکی تھی اور اس قابل نہیں تھی کہ ان میں رہا جا سکے لہذا اس نے ان امارتوں کی اینٹوں کو استعمال کیا سلطان جو ہے وہ یہ سارے کام کرتا تھا لیکن وہ غریبوں کا بھی خیال رکھتا تھا مثلا یہاں قریب یہ صوف سرکار کا مزار ہے اس نے اس کی تجدیز دیوی کروائی تعمیر نو کہ لیں اسے بہت سارے سہنوں میں علاقوں میں کونے کھدوائے تاکہ لوگ اس سے پانی پی سکیں جب لاہور ریلوی سٹیشن اٹھارہ سا ستاون کے بعد شروع ہوا سر غلطی سے کہ گیا سر گورنر پنجاب جان لارنس نے اس کا سنگے بنیاد رکھا تھا یہ پانچ سال میں سلطان نے اس کے مزدوروں کی رہائش کیلئے ایک سرائے تعمیر کروائی جس کا نام سلطان سرائے اور وہ آج بھی موجود تھا شروع شروع میں اس میں وہ ہاں کے مزدور رہتے تھے لیکن بعد میں جب کام ختم ہو گیا تو سلطان نے سرائے عام لوگوں کے لئے وقت کر کہتے ہیں کہ وہاں ریلو ہے جو کچھ لوگ قبول کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے اس کے بعد جب لاہور ریلویس سٹیشن بنا تو انگریزوں کو اس کا چہرہ پسند نہیں آیا لاہور سٹیشن کا فرنٹ ویو پسند نہیں آیا انہوں نے کہا جی میں آپ ریلویس سٹیشن دی دکھاتا ہوں بڑی قلعہ امارت ہے اور اس وقت یہ ایشیا کا سب س بڑا ریلویس سٹیشن تھا لیکن اس کا فرنٹ بیو تھا وہ انگریزوں کو پسند نہیں آیا تو سلطان نے یہ پیشش کی کہ میں اسے گرا کر اپنے خرش پر دوبارہ بنوا دیتا ہوں لہذا اس نے اسے دوبارہ بنوا یا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ تھا اس کے پاس دو سو آٹھ میل لمبی لاہور ملتان ریلوی لائن بچھانے کے لیے راستہ ہمار کرنے کی ضرورت پڑی اس کا ٹھیکہ بھی سلطان ٹھیکہ دار کو ملا اور سلطان نے صرف یہ نہیں کیا کہ لاہور کے مقبرے گرائے لاہور کی مسجدیں گرائیں یا لاہور کے ہویلیاں گرائیں ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے ہڑپا کے کھنڈرات کو بھی نہیں بکشا یہ ریلوی لائن بچھانے کے لیے اس نے ہڑپا کے کھنڈرات سے اینٹیں اٹھائیں اور وہ اینٹیں اٹھا کر اس نے جائے کیونکہ اس علاقے میں پتھر دستیاب نہیں یہاں سے آپ ملتان تک چلے جائیں یہ سارا بہت زرخیز علاقے ہے پتھر کا نام نشان نہیں لیکن سلطان نے انگریزوں کو یہ مشکل بھی آسان کی ہر قدم پر سلطان انگریزوں کا ساتھ دیتا رہا اور انگریز اس کا ساتھ دیتے رہے جب پرنس اف ویلز نے دورہ کیا لاہور کا تو جن لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا اس کے استقبالیے میں ان میں سلطان ٹھیکے دار بھی شامل تھا اسی طرح افغانستان کے جو امیر تھے امیر شیر علی خان جب وہ اٹھارہ سو انچاس میں اٹھارہ سو انہتر میں جب وہ لاہور آئے تو سلطان ٹھیکے دار نے باقعدہ ان کی دعوت کی اور دو قیمتی گھوڑے جو ہے وہ ان کی نظر کی میں جہاں بیٹھا ہوں میرے ساتھ نومان صاحب بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں یہ میرے پیچھے جو ہے وہ آپ کو ایک کھنڈر نومان جگہ نظاری میں اسے کھنڈر ہی کہوں گا نومان سے بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ جو ہے وہ میں حویلی اس حصے میں بیٹھا ہوں جو محمد نومان صاحب کی ملکیت ہے یہ جناب اپنے وقت کا شیش محل تھا میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں یہ شیش محل جو ہے وہ سلطان نے رقص اور سروط کی محفلوں کے بنوایا تھا کہتے ہیں کہ یہاں وہ اپنے انگریز دوستوں کی دافتے کیا کرتا تھا اور سب کچھ ہوتا تھا رقص سروط اور شباب کباب جو کچھ بھی تھا اسے کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ سب کچھ کرنے میں انگریزوں نے اسے نوازا اور اس نے انگریزوں کو نوازا میرے ساتھ موجود ہے محمد نومان صاحب حویلی سلطان یا حویلی میاں سلطان اس کا تیسرا حصہ سترہ مرلے کا رقوہ محمد نومان صاحب کے پاس ہے جو ان کے بڑوں نے خریدا تھا ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے یہاں رہتے ہوئے انہیں کن مسائل کا سامنا ہے یا اس حویلی کی تعمیر و مرمت ہے اس حوالے سے حکومت ان کے ساتھ کیا تعاون کر رہی ہے کیونکہ سلطان تھکے دار کا کردار اپنی جگہ لیکن یہ تاریخی ورثہ ہے جس کے حفاظت ہونی چاہیے اسلام علیکم بھائیوں نے ایک کمبائن پروپرٹی خریدی تھی نائنٹین سیونٹی میں سیونٹی ٹو میں اور اس کے بعد سے ہم ادھر رہ رہے ہیں میرے دادا جی پھر میرے والد صاحب اور اب ہم یہ ہماری تھرڈ جنریشن ہے جو اس حویلی میں رہائش پذیر ہے اور تب سے پچاس سال سے یہ حویلی ہمارے پاس ہے پر کیونکہ وقت کے ساتھ دیکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے جتنے اس میں چینجنگ کچھ ہو سکتے تھے وقت کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیے پر کیونکہ ہسٹری سے پیار تھا الفت ہونے کی بیس میں نے اس حویلی کو سپیشل وزیٹرز کے لیے ہسٹورینز کے لیے اور جنرلسٹ کے لیے کھولا ہے تاکہ وہ آئیں اس کو دیکھیں اور اس کی مرمت کی جائے اس کی بحالی کے لیے کام گیا جا سکے اور اس کے لیے میری والٹ سیٹی سے اور گورنمنٹ آف انجاب کے جنہوں نے اس کو نیشنل ہیریٹیج اگست 2019 میں ڈیکلیئرڈ تو کیا ہے پر اس کے بعد ابھی تک کوئی کام نہیں کر سکے اور میں انشاءاللہ کافی اپلیکیشنز دے چکا ہوں اور انشاءاللہ دیتا بھی رہوں گا کہ وہ آئیں ہمارے اس ورثے کو اس ہیریٹیج کو بچائیں تاکہ یہ جو ہم لوگ میرے نزدیک ہم لوگ کیونکہ باہر جاتے ہیں ہم بیلڈنگز دیکھتے ہیں سیروت فری کرنے جاتے ہیں پارکز دے چکا ہوں کہ وہ آئیں اس ورثے کو پروپر طور پر بحال کیے جا سکے تاکہ وزیٹرز جو آئیں وہ اسے پروپر ایک انجوائیمنٹ کے لیے ایک ہمارا ورثہ اس کو بچایا جا سکے اور اس کو ہر طرح سے محفوظ رکھا جا سکے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی ٹوریسٹ کا پروگرام انہوں نے رکھا ہے دو تین ان کا ہر ویک رکھا ہے شاید اور وہ وزیٹ بھی کرواتے ہیں تو مطلب حویلی کا تو مطلب اس سلسلے میں جو مطلب ٹوریسٹ آ رہے ہیں یہاں پر جی وہ بالکل جو ان کا فرسٹ بیج تھا اس میں ایک سے دو ہفتے آئے ضرور ہیں بٹ اس کے بعد دوبارہ پتہ نہیں کسی وجہ سے وہ فیلحال وزیٹرز نہیں آ رہے اور مہارا اس طرح کا ٹورزم کا کسی بھی گورنمنٹ اورگنائزیشن کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ یا کوئی کنٹریکٹ یا کوئی نہیں آ رہے یہ سب ایک میڈیا ٹاکس تھیں جو میڈیا ٹاکس تک ہو کر رہ گئی ہیں اچھا مطلب یہ صرف پربیگنڈا تھا کہ جی ہم حویلی میاں سلطان کو بحال کر کے اور اسے ٹورسٹ کے لیے کھول رہے ہیں جی بلکل یہ ایسے ہی ہوا ہے بات اب ٹورسٹ آنا بھی حت بند ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے جو کام ہے وہ حتم ہو گیا کیونکہ میرا ایک ایم ہے ایک ٹارگٹ ہے جو کہ میں اس حویلی سے جتنا ریمنی ابھی تک جنریٹ کرتا ہوں کیونکہ اب یہ حویلی میں نے شوٹس کے لیے برائیڈل شوٹس کیٹلوگ شوٹس اور پروفیشنل شوٹس جو ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اوپن کی ہے تاکہ میں اس سے ریمنی جنریٹ کر سکوں اور جب تک کوئی بھی گورنمنٹ ارگنائزیشن میرا اس طرح سے ساتھ نہیں دیتی میں اپنے اون پہ اس کو جتنا بچا سکتا ہوں پریزرف کر سکتا ہوں میں اس کو بچا رہا ہوں اور مجھے اس سے جو ریمنی جنریٹ ہوتا ہے وہ میں اسی حویلی کے اوپر لگاتا ہوں اچھا یہ ہم جہاں بیٹھے ہیں ہمارے پیچھے جو ہے وہ لاہور کا واحد پرائیویٹ شیش محل ہے جو مطبع ہم نے اپنے دھوئوں کو دکھایا بھی ہے یہ تو مطبع اس کی حالت تو بہت بری ہو گئی ہے یہ اور میرا میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کے بس کی بات ہے کہ آپ آز خود جو ہے وہ اس کو ریمنی جنریٹ کر سکیں جی بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ یہ حویلی ایٹین سکشٹی سیون میں بنی تھی اور ایک ڈیر سو سال ایک بہت لمبا پیڈی اڈ ہے بہت عرصہ ہو چکا ہے آپ نے ایک بات کی یہ لاہور کا واحد پرائیویٹ شیش محل ہے بٹ اس کے ساتھ یہ لاہور کا سب سے پرانا شیش محل بھی ہے ابھی تک کیونکہ جو لاہور فورٹ میں شیش محل ہے جو کلے کے اندر شیش محل ہے وہ وقت کے ساتھ گورنمنٹ کے انڈر ہونے کی وجہ سے کبھی اس میں اقاف نے کام کیا کبھی والڈ شٹی کر رہی ہے اس کے علاوہ ارکیولوجی نے اس پہ کام کیا پر یہ وہ شیش محل ہے جو ایٹین سکشٹی سیون سے اون ورڈ چل رہا ہے اور ابھی تک یہ لاہور کا اس ٹائم سب سے پرانا شیش محل بھی ہے جو اس کو ابھی تک نہ کسی نے چھیرا ہے نہ کوئی کام ہوا ہے اور یہ اس ایرہ سے ابھی تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے لیکن اب تو اس کے شیشے اکھڑ گئے ہیں اس کی رونہ مان پڑ گئی ہے اور جو کہا کرتے تھے کہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو شیشے بہت چمکا کرتے تھے تو اب تو اس میں کچھ نہیں رہ گیا اور آپ اپنے مجھے جہاں تک آپ کے بارے میں جو علم ہے آپ ماشاءاللہ خود کاروبار کرتے ہیں کپڑے کی ایک دکان ہے آپ کی پاکستان کلاہت مارکیٹ میں تو آپ کے پاس تو وسائل نہیں ہیں تو حکومت جو ہے وہ کیوں دلچسپی نہیں لیتی سر اس کے متعلق آپ کو کوئی گورنمنٹ اوفیشل ہی مجھ سے کافی بہتر بتائے گا کیونکہ میری کافی اپلیکیشن ہے کہ وہ آئیں اس ہیریٹیج کو پروموٹ کریں کیونکہ یہ رویل ٹریل کے اوپر ہے اور یہ لاہور کے سب سے جو وزیٹر جو ہیں پورا ایک وزیٹر ایڈیا ہے ادھر ڈیلی کافی سو سے زیادہ وزیٹرز آتے ہیں وزیٹ کرتے ہیں تو جب ان کے لئے ایک نیو اٹریکشن کریٹ کی جائے کھولی جائے تو یہ کافی ایک اچھا امپریشن پڑے گا ہمارے لئے ہمارے ملک کے لئے ہمارے ملک کے بناو ہے ایک نظریہ ہے کہ ہم ایک ٹیررسٹ کنٹری ہیں ہمیں اب وہ ختم کرنا چاہیے آج سے کچھ ٹائم پہلے میرے پاس فرنچ ویلوگرز آئے ہیں جو انٹرنیشنلی ویلوگنگ کرتے ہیں ٹریولنگ کرتے ہیں الحمدللہ مجھے ان سے ہی پتا چلا ہے کہ ہماری حویلی اس ٹائم ورڈ وائیڈ کافی فیمس ہے اور ایک برا اور وہ آئے انہوں نے مجھ سے کونٹیکٹ کیا کسی لوکل انسٹرگرامر کے تھو تو انشاءاللہ وہ آئے مین کا موسٹ ویلکم آپ آئیں تاکہ ہم ایک سوفٹ ایمیج کرسکیں اور اپنی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ہمیں فورن فنڈز دیتے ہیں فورن ہمارے لئے انکم جنریٹ کرتے ہیں ہم ان کے لئے بھی یہ چیزیں کھولیں تاکہ ان زیادہ سے زیادہ انکم ہمارے پاکستان میں آ سکے اور انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ نسل ہے اس کے لئے اچھا جو پاکستان ہے بہتر پاکستان روشن پاکستان ظاہر کرسکیں یہ جو دلی دروازہ جہاں سے ہم گزر کر آئے ہیں یہ بھی سلطان ٹھیکے دار کا بنا ہوا ہے کیونکہ جتنے بڑے ٹھیکے تھے دلی دروازہ اصل میں یہ دلی دروازہ سے تھوٹا سا آگیا ہیں تو ایک چھوٹا دروازہ ہے جس کا نام ہے چٹا گیٹ چٹا گیٹ کی جگہ دلی دروازہ دوبارہ بنایا گیا تھا کیونکہ یہ خستہ ہو گیا تھا لیکن اس کی تعمیر کا ٹھیکہ بھی سلطان کو ملا تو سلطان نے چھوٹی اینٹ کے چکر میں یہ جو لاہور کا پرانا علاقہ ہے اسے برباد کر کے رکھ دیا لیکن اس کی موت بڑی عبرتناک تھی وہ کیسے ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں آئیے جی آپ کو شیش محل دکھاتے ہیں کہتے ہیں کبھی یہاں پرییاں رقص کیا کرتی تھی پریوں سے مراد یہ ہے کہ خوبصورت خواتین جو ہے آج ہم اس دروازے سے اندر جا رہے ہیں تو ہمارا استقبال جو ہے وہ یہ پرندوں کی جو بیٹے ہیں یہ کر رہی ہیں یہ اس کو کہتے ہیں وقت کا بدلنا کبھی وقت آپ کا ہوتا ہے کبھی وقت آپ کا نہیں ہوتا تو جہاں جو ہے وہ پرییاں آیا کرتی تھی خوبصورت لڑکی آیا کرتی تھی وہاں ان بیٹوں پر سے گزر کر جو ہے وہ شیش محل میں جائیں گے جس کی دھوم صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے نومان ہمارے ساتھ ہے نومان جو ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے یہ جی وہ شیش محل نومان ذرا بتائیے ہمیں اس کی تفصیل بتائیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ پچاس سال سے جاں رہ رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے جی یہ شیش محل ہے یہ میاں سلطان ٹھیکے دار کا شیش محل ہے یہ اس نے اپنی رہائش گھا کے اوپر اپنے لیے اور اپنے جیسے کہ آپ نے بتایا اپنے کچھ دوستوں کے لیے عزیز و قارب کے لیے کچھ جاننے والوں کے لیے اس نے بتنایا تاکہ وہ یہاں پر رات کی محفلیں کیا جا سکیں یہاں پر جو گورنمنٹ میٹنگز ہیں اوفیشیلز آتے تھے ان کے لیے لیدہ سے ایک محول دیا جا سکے کیونکہ اگر آج کوئی دیکھا جائے تو اس وقت بھی ایسے ہوا کرتا تھا کہ ہر شخص کی لاہور فورٹ کے اندر شاہی قلعے کے اندر رسائی نہیں ہوتی تھی تو اسی طرح جو اس نے پرائیوٹ اپنے لیے بنایا کہ وہ ایک اپنا شان و شوکت اپنی ایک شہانہ زندگی وہ سب کو دکھا سکے کہ یار اس وقت کا وہ ایک رئیس زیادہ تھا تو اسی لیے اس نے یہ ساری حویلی بنائی یہ شیش محل بنایا حصوصا تاکہ وہ جیسے ہی کوئی گورنمنٹ میٹنگز ہوں افیشیلز ہوں وہ آ کر ان کو اپنی اشانہ زندگی دکھا سکے اور اپنا ایک روب اور دب دبا رکھ سکے یہ درست ہے کہ یہاں شراب اور کباب کی محفلیں بھی ہوا کرتی تھی آپ نے سنے اس بارے میں جی بالکل میں نے جو ہسٹورینز آتے ہیں یا جو جنرلیسٹ آتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ بالکل اس کو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوا کرتا تھا تاکہ جو لوگ لاہور فورڈ کے اندر جن کی ایکسیس نہیں تھی جن کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی ان کے لیے حصوصا یہاں پہ محفلوں کا انقاد کیا جاتا تھا یہاں پہ میٹنگز رکھی جاتی تھی اور یہاں پہ اس طرح کی دعوت عام کی جاتی تھی اچھا جب آپ آئے پچاس سال پہلے مطلب آپ کی عمر تو ماشاءاللہ میں رہا ہے چوبیس پچیس سال ہے تو یہ چوبیس پچیس سال سے یہ ہی اجڑا ہی ہوا ہی ہے یا آپ نے اسے کچھ بہتر حالت میں بھی دیکھا ہے اگر آپ اس کی دو ہزارتینہ سے پہلے کی تصویریں میرے پاس اس وقت گوگل میں موجود ہیں اب اگر حویلی میاں سلطان لکھیں تو وہ آپ کو ضرور ملیں گی وہ اس سے بھی بورے حالات تھے اچھا مطلب یہ جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اس میں یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے بلکل میں نے اس میں کافی زیادہ بہتری کی ہے کافی زیادہ اپنی طرف سے فنڈنگ کی ہے پیسہ لگایا ہے جتنا میں اپنے ان کے اوپر کر سکتا ہوں میں نے کیا ہے اور اس کا ثبوت آج بھی انٹرنیٹ کے دنیا میں گوگل کے اوپر موجود ہے محفوظ ہے اور آپ کوئی بھی جائیں حویلی میاں سلطان لکھیں اس کی امیجز لکھیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں گی جس میں آپ کو موجودہ میں اور جو سابقہ تھا جو اس سے پہلے کے حالات تھے اس میں آپ کو فرق ضرور نظر آئے گا انشاءاللہ طلاعہ میں اس کے اوپر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اور کام کر کے اس سے بھی زیادہ بہتر کرنے کی کوشش میں کنا ہوں لیکن مسئلہ سارا وہی ہے کہ ایک اتنے سترہ مرلے کم جگہ نہیں ہے آج لوگوں سے پانچ مرلے کا گھر نہیں بنتا چلے مان لیا کہ آپ کو یہ دیواریں درو دیوار یہ سارا کچھ جائے وہ بنا بنایا ملا لیکن سترہ مرلے کی حویلی جو اس کی پوانی شان و شوقت آپ اکیلے تو بحال نہیں کر سکتے لہذا جو ہے وہ میں خود بھی جو ہے وہ آپ کی طرف سے حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں خاص طور پر والد سٹی اپ لاہور ایتھارڈی سے کہ جس طرح انہوں نے چند گلیاں جو ہے وہ ٹھیک کروائی ہیں بنائی ہیں اس طرح جہاں وہ یہ گلی سورجن سنگ بھی تو انہوں نے ٹھیک کروائی ہے نا تو جب وہ گلی ٹھیک کروائی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرواتے جی بالکل آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری کافی زیادہ اپلیکیشنز میں خود جمع کروا چکوں گے وہ آئیں اس کو ریسٹور کریں اور اس کو بچا لیں کیونکہ اس کی کچھ سیڑیاں کچھ دیوار کچھ دروازے کافی ہستہ حال ہو گئے ہیں جو مجھے بھی یہ خدا نہ ہستہ خدشیاں رہتا ہے کہ یہ نیچے ہی نہ آجے کسی بھی وقت یہ حصہ یا اس کی سائیڈ ایک پورشن نیچے ہی نہ آجائے جس کے لئے میں ہر ٹائم بوٹ ٹائم اپلیکیشنز دے رہا ہوں کہ آئیں اس کو ریسٹور کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پوری حویلی کو ریسٹور کریں بٹ آپ اتنا کریں کہ جو ہمارا ورثہ ہے یہ جو شیش محل ہے یا جو اس کے اوپر چھت ہے یہ جو اس کی سائیڈز ہیں جو اس کو محفوظ کیا جا سکے آپ کے پاس کتنے کمرے ہیں ٹوٹر ہمارے پاس بلکل بائیس کمرے ہیں اور جس میں ایک یہ شیش محل بھی ہے اور میری صرف یہ پیل ہے کہ وہ آئیں اس شیش محل کو اس حالت میں واپس لائے جا سکے کہ یہ اپنی رونک اپنی جو شان ہوا کرتی تھی اس اہرہ میں اس کو بحال کر سکے اور اسی حالت میں دوبارہ آ سکے میں نموان کی طرف سے ایک بات کہوں گا ہماری حکومتیں جو ہے انہیں جو میں سیاست پر بات نہیں کرتا کبھی بھی نہیں کرتا اپنے بلوگز میں لیکن ظاہر سی بات ہے جو لوگ میرے بلوگز دیکھتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ ہمارے سیاست دانوں کو ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے سے فرصت نہیں ملتی تو وہ کسی اور کا تن کیا ڈھاپیں گے ہم ایک دوسرے کے گروبانوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہیں ہمارے اختلافات جو ہے وہ نفرتوں میں بدل چکے ہیں یعنی اب سیاسی اختلاف نہیں ہیں ہمارے ملک میں اب ہمارے ملک میں سیاسی نفرتیں ہیں تو ان نفرتوں میں کسے یاد رہے گا کہ ہمارا ورثہ بھی ہے کوئی میں پہلے بھی جو ہے وہ ایک آدھ بلوگ میں کہہ چکا ہوں اور جو ہے وہ کچھ لوگوں کو میری یہ بات بری بھی لگی کہ پاکستان کی کوئی تاریخ ہے ہی نہیں کیونکہ قوموں کی تاریخ جو ہے وہ پچھتر سالوں میں نہیں بنتی اس کے لیے سینکڑوں سال چاہیے یہ جس حویلی میں میں کھڑا ہوں یہ دو سال سال پرانی ہے میرا خیال ہے ایٹین سکسی سیون کی بنی ہوئی ہے ایٹین سکسی سیون کی یہ حویلی بنی ہوئی ہے تو یہ تاریخ ہے تو اگر آپ اس ملک سے تھوڑتے بھی سنجیدہ ہیں تو بجائے یہ کہ ایک دوسرے جو ہے وہ گرانے کی کوشش کرنے کی بجائے کچھ بنانے کی کوشش کر لیں یہی اپیل ہے میری اور نوان کی دونوں کی کٹھے یہی اسی شمیل میں کھڑے ہوکے یہ یقیناً اپنے وقت کا بہت شاندار جو ہے وہ چھوٹا تھا ہجرہ کہلیں کمرہ کہلیں شیش محل کہلیں ہوگا لیکن اس وقت تو جو ہے وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کبوتر اڑ کر گیا ابھی تو یہ تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ ہم کسی کبوتر خانے میں کھڑے ہیں اور غالباً جو لوگ کبوتر پالتے ہیں وہ بھی اس کو اچھی حالت میں رکھتے ہیں تو آپ اس ملک کو چلاتے ہیں اس کی ہیریٹیج کا خیال رکھیں اس کی ثقافت کو محفوظ کریں تاکہ آنے والی نسلوں کو کچھ تو دکھا سکیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے جو چھوڑ گئے تاریخ کم از کم اس کو سنبھال لیں آپ نے اپنی تاریخ تو بنانی نہیں ہے اور وہ پتہ نہیں اس کو بننے میں کتنے سال لگیں گے جو بچ گئے اس کو سنبھال لیں اس بات کے گواہ بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ اس نے جو ہے وہ مسجدیں گرائیں لیکن کوئی ان کی تعداد نہیں بتا سکتا کہ اس نے کتنی مسجدوں کو گرائیا یہ جس چوک سے ہم گزر کر آئے ہیں یہ آج کل تو قوتوالی چوک کہلاتا ہے لیکن ایک زمانے میں یہ چوک دارہ کہلوایا کرتا تھا اور چوک دارہ اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اورنگزیو عالمگیر کا بڑا بھائی دارہ شکو اس نے کچھ عرصہ لاہور میں قیام کیا تھا اور اس نے دلی دروازے کے باہر دلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں دہلی کو دلی ہی کہا جاتا تھا دلی دروازے کے باہر اس نے چوک پر جب وہ اتنی عمارتیں تعمیر کروائی تھی کہ اس چوک کا نام ہی چوک دارہ پڑ گیا تھا اور اس نے صرف یہ نہیں کہ دارہ کی حویلی تھی بلکہ شاہ جہان کا جو سسر تھا اور اس کا جو وزیر آدم تھا اس کا نام تھا آصف خان جو ارجمن بانو بیگم کا باپ بھی تھا اور جس کا مقورہ بھی میں آپ کو ایک بلاغ میں دکھا چکا ہوں جیسے آصف جہ کے نام سے پیچان آ جاتا ہے اس کی حویلی بھی تھی وہ بھی سلطان ٹھیکے دار کی نظر ہو گئی لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی رسی کھینچتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے رسی کب کھینچی کیسے کھینچی اور کہاں تک کھینچی ایک مسجد ہوا کرتی تھی پرانے لاہور میں مغلوں کے دور کی مسجد تھی ستارہ بیگم کی مسجد کو کہا جاتا تھا سلطان نے ستارہ بیگم کی مسجد کی اینٹیں جو ہے وہ بھی نکال لی یعنی مسجد کو گرا دیا اور وہ اس کے زبال کی پتہ تھی جب اسے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ایک گھر کو اس نے برباد کیا نہیں اس نے اللہ کے بہت سارے گھروں کو برباد کیا لیکن ستارہ بیگم کی مسجد جو ہے وہ واقعی سلطان کو کھا گئی کہتے ہیں قدرت کا نظام یہی ہے کہ ستارہ بیگم کی مسجد کو گرا کر اس نے اپنا لیے قبر کھود لی اور کچھ ہی عرصے کے بعد ابوب پائی پائی کو محتاج ہو گیا یہ ٹھیک ہے کہ اس نے یہ رائل ٹریل پر شاہی گزرگاہ پر اپنی بہت بڑی حویلی تعمیر کروائی لیکن جب اس نے ستارہ بیگم کی مسجد گرائی تو پھر وہ سمد نہیں سکا پھر سارے کام الٹے ہو گئے ٹھیکے ملنا بند ہو گئے آمدنی ختم ہو گئی مہاراجہ رمبیر سنگھ اس زمانے میں کشمیر کا مہاراجہ تھا اس سے اس نے اپنی ذاتی جائدات قرض رکھ کر پانچ لاکھ روپے اس سے جائدات گر بھی رکھ کر پانچ لاکھ روپے قرض لیا لیکن اس کا کاروبار نہیں چلا مہاراجہ رمبیر سنگھ نے پانچ سو روپے مہینہ اس کا وظیفہ بھی مقرر کیا لیکن اس سے بھی بات نہیں بنی اور سلطان ٹھیکے دار جو ہے وہ گردہ چلا گیا وہ مسجدوں سے کھا گئی یہ قدرت کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے اگر آپ اللہ کی قانون کو توڑتے ہیں تو وہ آپ کو توڑ دیتا ہے اور یہی سلطان کے ساتھ ہوا سلطان کو جوڑوں کا در تھا اور اس کے جو طبیب تھے وہی اس کے بعد اس کی جائدات کے وارث بنے مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اس وقت یہاں رہتے ہیں نومان صاحب کے بڑوں نے یہ حویلی سلطان ٹھیکے دار کی کسی اولاد سے نہیں خریدی بلکہ اس کے طبیب سے خریدی جو اس کا علاج کیا کرتا تھا آپ دیکھیں اللہ کے انتقام کو کہ اس نے اللہ کے گھروں کو بے نام و نشان کیا اور اللہ نے اسے اولاد نہیں دی سلطان چلا گیا لوگ آج بھی اسے لاہور کے سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن اس کا وارث کوئی نہیں اس کا نام و نشان ختم ہو گیا بدھ اس سپہ حسی سے مٹ گیا آج یہ امارت جو ہے اس کا نام باقی رہ گیا ہے اس کی بنائی ہوئی چیزیں باقی رہ گئی ہیں دیلی دروالہ آج بھی کھڑا ہے لاہور ریلیسیشن آج بھی موجود ہے سلطان کی سرائے آج بھی موجود ہے لیکن سلطان کا نام لےوا کوئی بھی نہیں سلطان کا نام میں لیتا ہوں وہ لوگ لیتے ہیں جو اس کی حویلی میں رہتے ہیں یا جو باہر سے آنے والے سیاہ ہیں وہ لیتے ہیں لیکن جیسے کہتے ہیں خون سلطان کا خون اب اس دنیا میں نہیں ہے بلکل اسی طرح جیسے اس نے مسجدوں کو اجڑا مقبروں کو اجڑا حویلیوں کو اجڑا گھروں کو اجڑا وہ خود بھی اجڑ گیا اس نے مقابر اور مساجد کے نام و نشان مٹائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اور نشان مٹا دیا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ قدرت کا انتقام بہت برا ہے جس حد تک آپ بچ سکتے ہیں قدرت کے انتقام سے بچیں یہ اس کا ایک نظام ہے اس نظام میں جس نے بھی دخل دیا وہ اپنا نام و نشان کھو دیتا ہے جس نے اللہ سے لڑائی مولی نمرود وہ بھی نہیں رہا شداد وہ بھی نہیں رہا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود سے لڑائی کا انتقام لیا اللہ بدرہ لیتا ہے آپ جب اللہ کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں اللہ کے گھڑوں کو برباد کرتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو بھی بے نام و نشان چھوڑ دیتا ہے سلطان ٹھیکے دار کی طرح اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگلے ویلاغ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ